کوئی جوتی چورا کے لے جائے کوئی جیب کپ پر سمار کے لے جائے انام دوگوں سے کم سے کم پچاس لوگوں کی شادی ہو گئی تو جس دن تم دولہ بنے تھے سسرال کو گئے تھے تمہاری جوتی نہیں چوری تھی ارے بولتے کیوں نہیں جوتی چوری تھی ناظم صاحب کی بھی چوری ہو گئی کہہ رہے ہیں جی تجربائی نہیں ہو گیا بہلار جوتی چوری تھی نہیں چوری تھی تو تم نے چور کو پکڑوایا تھانے کو فون کیا آجو صاحب چور پکڑا گیا جوتی چورانے والی چھوٹی بچی ہے بچہ سالی ازال آیا یہ تو تھا پیسے دیے جاتے ہیں پیسے چور کو پیسے کتنے اس نے مانگے دس ہزار تم بولے آٹھ تم بولے آٹھ اسی پہ جھگڑا ہو رہیا آٹھ دس پہ دو چار بوڑے آگئے دو چار بوڑے آگئے چچا میاں بولے کیا بات ہے بولے ایسے ایسے بات ہے چچا میاں نے فیصلہ کر دیا نو پہ بولے چلو نو پہ کرو اور بولے دو یاری ہے تو بچوں کا حق ہے اس لیے دینا ان بڑھن سے پوچھو چچا میاں سے پوچھو چور کا حق جانتا ہو کیا تم کہتو گئے کہ یہ حق ہے دلاو اساریقو وساریقو فکتو ویدیہم کاتو ہاتھ اسلامی حکومت دو دو چور اور چور نہیں کہ اسلامی حکومت پہ ہاتھ کاتے جائیں اور تم دس ہزار دلوارے ہو نو ہزار دلوارے ہو کسی نے صحیح نصیح نہیں دی اببہ آگئے اببہ دولہ میاں کے بولے کیا بات ہے بولے ایسے ایسے بات ہے دس ہزار نکال کے فور دے دیئے بولے بیٹوں کی خوشی ہے کم نہیں کروں گا نو ہزار نہیں پورے دس ہزار بیٹوں کی خوشی ہے جب اتنا کہا کہا دس ہزار چلو کار میں بیٹے دلن بھی بیٹی جیسے ہی گھر سے دروازے لیں بچوں نے گھیر لی کار نکالو دوزار تم نے فون کیا آجا صاحب وہ گروادیوں نے کار گھیر لی بولو فون کیا نہیں کیا وہاں بھی یہی جھگڑا اببہ نے پھر جیپ کھول دی بولے دس ہزار خوشی ہے آج میرے بیٹے کے چلو یہ بھی ٹھیک اب آگیا ہے نکاح پڑھانے کا معاملہ امام نے نکاح پڑھایا امام صاحب تم بتاؤ امام صاحب بولے دس ہزار جب اتنا کہا بولے دس ہزار امام کا دماغ خراب ہے گیا دس ہزار بولاؤ صدر صاحب کو فون کر دیا بولے امام کو نکل باؤ امام صحیح نہیں ہے دس ہزار مانگ رہا شرم غیرت آنی جائے وہ جس کی وجہ سے نکاح ہو رہا ان نکاح من سنتی نبی کی سنت ادا ہو رہی ہے دو رشتے آپس میں مل رہے ہیں جو حرام تھے حلال میں تقدیل ہو رہے ہیں اصلی نکاح جو امام پڑھا رہا ہے وہاں باپ بھی غصے میں آ گیا امام کو نکالو صدر بھی بولے ہاں نکالو سکریٹ بھی بولے نکالو کوئی پتہ نہیں آیا نکل کے کہ امام کا قطع دے دو چوروں کو دس ہزار باپ بھی دے رہا ہے دکیتوں کو دس ہزار باپ بھی دے رہا ہے ایک حالب کو امام کو جو نکاح پڑھا رہا ہے اسے پسج سے نکالا جا رہا مجھے بتاؤ چور کو دیلے میں کیا سواب ملا اگر دینا تھا تو صدقہ کر دے تھے نبی فرماتے ہیں صدقہ بلاوں کو ڈالتا ہے اوہ لوگو تمہیں نظریہ پدلنا ہوگا تمہیں اپنے نظریہ کو جائن کرنا ہوگا جب پاکیتوں کو بغیر سواب کے چوروں کو بغیر سواب کے دے سکتے ہو تو امام کو دس نئی پاندرہ دینا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا کہ نبی نے فرمایا عالم جس قبرستان سے گزر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس قبرستان کے مردوں سے چالیس دن کے لیے آزاب کو اٹھا لیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نظریہ ایک ہی چیز میں میں نے دکھا دیا ابھی سوچا تنخہ کتنی ہے بچار دس ہزار یہ بھی اچھی وجہ دمیں میں تمہیں دس ہزار دوں اور کہوں یہی بیٹھے رہنا پانچوں وقت میں نماز پڑھنا خالی اور کچھ مت کرنا بچوں کا خرچہ کرلو شادییں کرلو گے گھر بنا لوگے انہوں نے کونسا ایسا پاپ کیا اماموں نے کونسی ایسی خلطی گری جو انہیں سزا دے رہے تھوڑی سی ٹھوکر لگاؤ ذہن پر یہی وجہ ہے مالدار لوگوں نے اپنے بچوں کو پڑھانا چھوڑ دیا درہ یہی وجہ ہے اگر ان کی چالیس پچاس ہزار روپے تنقہ ہو تو سارے لوگ پڑھائیں اتنا آسان طریقہ ہے اتنا آسان ہر مسجد میں جمعہ کے دن گلہ گھماؤ اور ہر مسجد میں گھائی تین ہزار روپے ہو جاتے ہیں ہر جمعہ کو بولے ہوتے نہیں ہوتے دھائی تین ہزار تین ہزار پانچ جمعہ پانچ تینہ پندرہ ایک مہینے میں پندرہ ہزار روپے گللک دے رہی ہیں مگر صدر بھی سکریٹری بھی پانچ پانچ دس لاکھ روپے مسجد کے کھٹے ہیں مینار پہ مینار بن رہے ہیں پتھر لگ رہے ہیں ساری باتیں اچھی لگ رہے ہیں اور امام کا حجرہ ٹپک رہا ہے امام کی چار بھائی سفید ٹھیک نہیں ہے یہ کوئی پوچھتا نہیں ہے امام صاحب تم نے کھانا کھایا نہیں کھایا دکھی ہو جاتا تمہارے گھر شادی ہو بھول جاتے ہو امام کی دعوت کرنا دس میں تیجھے چالیس میں میں بات پہلے ہی کھٹ کھٹا دھیان رکھی ہو دھیان رکھی ہو اور اگر اسے بیٹے کو دوا دلانے جانی بیٹی کو دوا دلانے تمہارے یہاں فاتح میں نہیں پہنچا تو بات دشمنی کر لیتا ہے اس امام کب نکلوا کے چھوڑوں کب تک نکلوا ہوگے حشر کے میدان میں کہاں جاؤ بے شکر بوجھو علماء سے غلط بولو تو پکڑ لیں گے پانچ لوگ ایسے ہیں جن کی نماز جنادہ تک لنے کا حکم نہیں ہے تم بغابت کر رہے ہو بعض بعض تو حضرت الزام لگوا دے تھا صرف اتنی بات پہ جب اندر گئے بات کا پتہ نکالا کہ یہ میرے گار فاتح میں نہیں آیا تھا نہیں صحیح ہے برباد کر گئے پٹ کر گئے تم تو پچاس ساٹھ سال تھے وہ پندرہ چودہ سال کا وہ بچہ تھا غلط ہی کر دی تم تو بڑھے تھے سلام تم کر لیتے تھے تو کیا مر جاتی گیا موتا جاتی گیا اور اگر آ بھی جاتی تو اچھے جملو کے لئے نصیت ایسے نہیں ہوتی ہے ہٹا ہو عالم صاحب کو مدرسے میں تالہ ڈالو یہ کھا گئے برباد کر گئے نصیت ایسی ہوتی ہے ہمارے ان کے دادا نانا سے پوچھو نصیت یہ ہوتی ہے اگر بچے نکل کے جائیں سلام نہ کریں تو تم انہیں سلام کر لو جب دوبارہ پلٹ گئے پھر سلام کر لو پھر ملے تو سلام کر لو میرا دعویٰ ہے چوتھی مرتبہ اگر وہ بچہ تمہیں ملے گا تو تم سے پہلے وہ سلام کریں سبحان اللہ سبحان اللہ ایک گولے تھے بزرگ تھے بزو غلط بنا رہے تھے جیسے بزو غلط بنایا حسن حسین نے دیکھ لیا اب وہ کہہ سکتے تھے اوہ غلط بنا رہا چلو ڈیک کرو ایک بھائی بولے بولے چچا میاں ہم دونوں بھائی غزو بناتے ہیں تم بڑے ہو بزرگ ہو فیصلہ کر دو ہم میں سے غزو کس کا اچھا ہے کہا اچھا کہا میں تو ایسا غزو بناوں گا جیسے نانا میاں بناتے تھے اور یہ ایسا غزو بنائیں گے جیسے نانا میاں بناتے تھے تو ایک بھائی نے ایسا غزو بنایا جو صحیح بنانے کا طریقہ دوسروں نے ایسا بنایا جو چچا میاں نے بنایا تھے جو غلط بنا رہے تھے بولے آپ نے کیسے بنایا بولے نانا کی طرح آپ نے بنایا بولے نانا کی طرح نہیں تو بولے جو نانا کی طرح بنایا وہی تو اچھا نہیں جو آقا کی طرح بنایا وہی اچھا اور دل میں چچا میاں بھلے سے چلو بات نکل گئی بات میں بات ہو پر گئی ٹائم بھی سرکار ہی تھی دیر سے بیٹھے اور میں تو صدرے ہو فضیلتیں لوٹ رہے آج سنو شراب کی بات چل نہیں تھے اللہ آلہ حضرت بھی لکھتے ہیں فتح و رزویہ میں آتا ہے اور فقانے بھی لکھتے ہیں یہ شرابی جو شراب پیتے ہیں ان کی خضہ کیا ہوگی یہ خضہ تو جو مرد اور عورتیں غلط کام کرتے ہیں ان کی شرمگاہ سڑ جائے گی کیا ہوگا سڑ جائے گی اور جہنم میں ان کے پیٹ اتنے موٹے ہو جائیں گے جیسے مٹکے ان کی شرمگاہ میں خون پیپ کچلا ہو جیسے کہیں جسم سا جاتا ہے خون پیپ کچلا ہو تو انہیں اتنی زور سے پیشاب لگے گا اتنا پیشاب پیشاب کی وجہ سے ان کے پیٹ پل جائیں گے تو پھر جب وہ پیشاب کریں گے خون پیپ کچلا ہو کے ساتھ پیشاب تو ایک گڑھے میں جہنم کی کالی آگ کے ساتھ وہ خون پیپ کچلا ہو پیشاب اس گڑھے میں ہوگا اور یہ شرابین اتنی پیاس لگے گی پیاس کچھ پلا دو کچھ پلا دو ان کو وہی خون پیپ کچھلا ہو اور پیشاب پلایا تھا توبہ کرو بولو یا اللہ میری توبہ یا اللہ آج کے بعد کوئی شراب پیے گا بولو بولو نہیں بولو آج کے بعد کوئی جوا کھیلے گا غیبت کرے گا چغلی کرے گا نہیں انشاءاللہ زندگی رہی تو ملاقات ہوگی گفتگو ہوگی یہ سبق تھا پیارو معاف کرنا کوئی میں کچھ باتیں تھوڑی کر رہی کہ گئے ہوں تم میرے دشمن نہیں ہو زلیل کرنا نہیں چاہتا ہوں تم میرے بھائی ہو جو ڈاکٹر نا چیرہ لگاتا میل نکالتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا ہے جب وہ میل نکل جاتا تو پھر آرام سے مریض ہوتا ہے جو سماج میں میل پڑ گیا نا میں چیرہ لگا کر تمہارے اندر کا نکالنا چاہتا تھا اگر یہ نکل گیا نا تو تم قبر میں آرام سے سو گے میں تمہارا دشمن نہیں ہوں تمہارا بھائی ہوئی اس لیے یہ باتیں اٹھائیں کہ آل رسول کی موجودگی میں اگر توبہ کر لوگا نا تو یہ گواہ بن جائیں گے تو ان سے اچھا گواہ کوئی دنیا میں مل نہیں سکتا ہے کیونکہ یہ نبی کے شہزادے ہیں پیارے آج کے بعد اپنے بچوں کو پڑھانا تعلیم دلانا اتنا آگے بڑھاؤ اتنا آگے بڑھاؤ سب سے بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا ہتھیار ہمارے پاس تعلیم ہے اپنے خرچے کو کم کرو جو شادیوں میں خرچہ بڑھا رہے ہیں نا اس کو بھی کم کرو اس کو بھی کم کرو ویسے بھی اپنے خراجات کم کر کے بچوں کی تعلیم پہ لگاؤ انہیں اچھا عالم بھی بناو دینی تعلیم حاصل کراو اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر بھی ہو اس کے ساتھ ساتھ انجینئر بھی ہو اس کے ساتھ ساتھ مطلب جتنی پڑھائی ہیں یہ سب آگے ہمارا بچے آنے چاہیے اور بیٹا جو اسکولوں میں پڑھنے جاتے ہو میرے لال یہ زندگی تمہاری برباد مت کرنا رہے یار تم اتنی محنت کرو یہ ہر تم جاؤ میں کہتا ہوں ایک گھنٹہ اگر ٹیچر تمہیں نہیں بھی ملنا آج کل تو موبائل ہے گوگل ہے سمجھے موبائل ہے تمہاری انگلیش کمزور ہے لے کے بیٹھ جاؤ سائنس کمزور ہے لے کے بیٹھ جاؤ بار بار اسے سنو بار بار پڑھو بار بار پھر کتابیں دیکھو سمجھے ایک دن وہ ہوگا کہ تمہارے یہ راستے بہت مضبوط ہو جائیں گے کامیاب ہو جاؤ گے اور جو بچے خالی گھوم رہے ہیں بیٹا خالی مت گھومنا تمہیں بھی کام سیکھنا ہے کام پہ لگو تم اپنے ہاتھ پاؤں مضبوط کرو بہن بیٹیوں کو کسی کی مت تکو تمہارے گھر میں ہمارے گھر میں بھی بہن بیٹی ہیں اتنے پیارے ہو جاؤ اتنے پیارے ہو جاؤ جب کھاؤ پیو اٹھو بیٹھو تمہارے چہرے پہ ڈاڑی ہو سر پہ ٹوپی ہو ادھر سے گزرو تو سلام ادھر سے گزرو تو سلام آپس میں مل محبت پیار ماباب کی عزت کرو بڑوں کی عزت کرو عالموں کی عزت کرو اللہ تم اتنے پیشاندار ہو جاؤ تمہیں دیکھ کر کے لوگ کہیں اپنے نہیں کہیں غیر کہیں کہیں واہ جب مسلمان اتنا اچھا ہے تو ان کا اسلام کتنا اچھا ہوگا جب قرآن پڑھنے والا اتنا اچھا ہے تو ان کا قرآن کتنا اچھا ہوگا نبی کا غلام اتنا اچھا ہے تو پھر نبیوں کا امام کتنا اچھا ہوگا سبحان اللہ میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی ان اللہذین آمنو بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وعمل الصالحات اور وہ لوگ جنہوں نے اچھے کام کیے اولئے کا ہم خیر البریہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی مخلوق میں بہتر ہیں تو تم بہتر بنو اچھے بنو بولو میرا ساتھ دوگے بولو انشاءاللہ انشاءاللہ حقیقت تم نے ان علماء کا اور ہمارا